بہت سے مسلمان اداکار اور گلوکار بھی ہیں جنہوں نے ہندوستانی فلم ایڈسٹری میں اپنے وقت سے ہی ہندو نام لیے ہیں یہ اداکار اپنے نام کے بجائے بالی وڈ میں ہندو ناموں سے زیادہ مشہور ہیں یہاں ہندو ناموں کے ساتھ بالی وڈ میں وہ مسلم اداکاروں کی لسٹ ہے نمبر نو نرگس دد نرگس کو اپنے حقیقی نام سے بھی پہچانا جاتا ہے فاطمہ راشد بولی وڈ کی ایک مشہور مسلم اداکارہ تھی جنہوں نے کلاسک بولی وڈ فلموں میں کام کیا ہندی سینما کی تاریخ کی عالی ترین اداکاروں میں سے ایک کے دور پر سمجھی جانے والی اس نے اپنی پہلی سکرین فلم تلاش حق میں معمولی کردار کے ساتھ قدم رکھا حالانکہ اداکاری میں ان کا گیریئر فلم تمنا سے شروع ہوا تھا نمبر آٹھ علی اسگر علی اسگر بولی وڈ کے ایک مسلم اداکار ہیں جو سات دسمبر انیس سو ستر کو ممبئی میں ہندوستان مہراشتر میں بیدا ہوئے ان کی شادی صدی کا اسگر سے ہوئی وہ کلرز پر کامیڈی نائٹس ویڈ کپل کے شو میں آتے ہیں تاڑی کے نام سے مشہور ہیں اور پرسطار کپل شرما شو میں پشپا نانی کے دور پر ان کی تعظیم کرتے ہیں نمبر سات امران خان بولی وڈ میں امریکی مسلمان اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فنکار بھی ہیں جو ہالی وڈ اور بالی وڈ فلموں میں اپنے کرداروں کے لیے باقائدگی سے پہچانے جاتے ہیں وہ تیرہ جنوری انیس ستراسی کو میڈیسن امریکہ میں پیدا ہوئے اداکار آمر خان ان کے والدین کے چچہ ہے انہوں نے ایک دو فلموں کے بعد اداکاری کا کیریئر چھوڑ دیا نمبر چھے عرفان علی عرفان علی خان جسے عرفان خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بولی وڈ کے ایک مسلمان اداکار تھے جو ہندی سینیما کے علاوہ برطانوی فلموں اور ہالی وڈ میں اپنے کام کے لیے مشہور تھے متعدد ناکام فلموں کے بعد حالات بدل گئے جب لندن میں مقیم ڈاریکٹر عاصف کباڈیا نے انہیں وارئر میں مرکزی کردار دیا وہ بڑی آنڈ کی بیماری میں مبتلا ہونے کے دوران چون سال کی عمر میں انتقال کر گئے نمبر پانچ فردین خان فردین خان بولی وڈ کے ایک مسلمان اداکار ہیں وہ آٹھ مارچ انیس سو چوتر کو ممبئی مہراشتر بھائیت میں پیدا ہوئے فردین خان نے دو ہزار میں جنگل سمیت متعدد مروجہ اور تجارتی نتیجہ خیز فلموں میں کام کیا وہ فروز خان کا بیٹا ہے نمبر چار فروز خان فروز خان ظلفکار علی شاہ خان کے ہاں پیدا ہوئے اور بولی وڈ میں ایک مسلمان اداکار فلم ایڈیٹر پروڈوسر اور ہدایتکار تھے جو ہندی سینبا میں اپنے کام کے لیے مشہور تھے فروز خان نے انیس سو پینسٹھ میں سندری خان سے شادی کی اور انیس سو پچاسی میں ان کی الیدگی ہو گئی انہوں نے ستائیس اپریل دو ہزار نو کو ستر سال کی عمر میں اپنی زندگی فیپنوں کے کینسر کے حوالے کر دی اور اس کے بعد ان کی چند ماہ میں ہی موت ہو گئی نوازدین صدی کی نوازدین صدی کی بالی وڈ کے ایک مسلمان اداکار ہیں وہ انیس مئی انیس سو چوہتر کو مظفر نگر کے علاقے اتر پردیش ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قسمے اور تحصیل میں پیدا ہوئے نوازدین صدی کی کی برورش لمبرداروں کے ایک مسلم کرانے میں ہوئے نوازدین صدی کی فلم فیر ایوارڈز میں تین بار بہترین ماہون اداکار کے لیے نامزدگی کا حصہ نکلے ہیں نمبر دو امجد خان امجد خان بولی وڈ میں ایک مسلمان اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ فلم ڈائریکٹر بھی تھے انہوں نے اپنی فلم کیریئر میں ایک سو تیس سے زائد فلموں میں کام کیا وہ شولے میں ڈاکو گبر سنگھ کا کردار کرنے کے لیے سب سے زیادہ مقبول ہوئے انیس سو بہتر میں انہوں نے شیلہ فان سے شادی کی انیس سو چھاتر میں وہ بمبئی گوہا کی سڑک پر ایک قریبی محلق حادثے کا شکار ہوئے تھے جب اس نے پتھر سے بجنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی کار درخت سے ٹکرا دی اور وہیں پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی نمبر ایک ارشد وارسی ارشد بالی وڈ میں ایک مسلمان ادھکار ہیں وہ ایک نامور پروڈیوسر اور پلے بیک گلوکار بھی ہیں ارشد ممبئی میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ان کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے ارشد کی اصل کنیت خان ہے ارشد اور ماریا گوارٹی کی شادی چودہ فروری انیس سن نینہ نوے کو ہوئی تھی تو دوستو یہ تھے بولی وڈ کے نو مسلمان جو کہ انڈیا میں رہتے ہوئے یہ پیچھ چاہنے جاتے ہیں ہندو ناموں سے البتہ یہ مسلمان ہی ہیں دوستو آج کا وڈیو یہیں تک تھا اگر آپ کو اس طرح کی وڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ ہمارے چینل راہیل ٹی وی کے ساتھ ڈڈے رہے ہیں اور سبسکرائب کر کریں